یہ بیماری انسان کو یاد دلاتی ہے کہ میں یہاں ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں آیا تو ذرا انسان کو اپنی موت کا تصور کرنے اور موت کے لیے تیاری کرنے کا ایک سبب بن سکتی ہے اگر اللہ تعالیٰ دیدہ بینہ عطا فرمائے اور صحیح سوچ دل میں پیدا فرمائے تو بیماری انسان کو موت یاد دلاتی ہے بظاہر بعض اوقات بہت چھوٹی سی بیماری ہوتی ہے لیکن مر جاتا ہے آدمی اسی تو بیماری موت کو یاد دلاتی ہے جب موت کو یاد دلاتی ہے تو کچھ اس کی فکر بھی ایک مسلمان کو پیدا ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میری موت کب آ جائے تو میں اس کے لیے کچھ تیاری کرلوں میں نے اپنے والد ماجد رحمت اللہ علیہ سے ان سے سنا حضرت نے کہیں حکایت پڑھی ہوگی ہے تو حکایت ہی لیکن بڑی سبق کا موت ہے حکایت یہ ہے کہ ایک شخص نے ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ملک الموت جن کو اللہ تعالی نے انسانوں کی روح قبض کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے اور یہی وہ خدمت انجام دیتے ہیں اللہ تعالی کی حکم سے لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں کا حکم ہو جاتا ہے کہ جاؤ قبض کرلو روح قبض کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور ان سے کہا کہ حضرت آپ کو ایک ہی کام ہے دنیا میں کائناس میں لوگوں کی روح قبض کرنا اور جب روح قبض کرنی ہوتی ہے تو آپ اچانک لوگوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور قبض کرلیتے ہیں کوئی نوٹس ہی نہیں بھیجتے کوئی نوٹس بھیجتے کہ بھئی ایک مہینے کے بعد میں آنے والا ہوں تو لوگ کچھ تیار ہو جاتے ہیں اور تیار ہو کر پھر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں آپ تو اچانک جب آپ پہنچتے ہیں اور جا کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ مجھے حکم ملا ہے تمہارے روح قبض کرنے کا قبض کر کے چلے جاتے ہیں تو خود خدا کے لئے نوٹس تو بھیجا کریں تاکہ آدمی جو ہے وہ کچھ تیاری کر لے کہ میں مرنے والا ہوں تو حضرت جبریل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ ارے بھائی میں تو اتنے نوٹس بھیجتا ہوں اتنے نوٹس بھیجتا ہوں کہ جتنا کوئی نہیں بھیجتا ہوگا لیکن میں کیا کروں کوئی نوٹس پر کان ہی نہیں دھرتا اور نے کہا کب دیت بھیجتے ہیں کہا کہ جب تمہیں بخار آتا ہے تو میرا نوٹس ہوتا ہے تمہیں کوئی بیماری لائق ہوتی ہے میرا نوٹس ہوتا ہے جب تمہاری عمر ساٹھ سے اوپر پہنچ جاتی ہے میرا نوٹس ہوتا ہے تمہارے جب پوتے پیدا ہو جاتے ہیں میرا نوٹس ہوتا ہے تمہارے بال سفید ہو جاتے ہیں میرا نوٹس ہوتا ہے ہر موقع پر میں تم کو نوٹس بیجتا ہوں کہ اب تمہارا وقت قریب آ رہا ہے لیکن میں کیا کروں کہ تم نوٹس لیتے ہی نہیں ہو تم اس کے اوپر عمل کرتے ہی نہیں ہو یہ سمجھتے ہوں کہ بس ساری زندگیہ صحیح رہنی ہے تو میرے نوٹس تو بہت ہوتے ہیں اور اسی بات کا ذکر قرآن کریم میں بڑی خوبصورت انتاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ بچائے جہنمی لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ یا اللہ زندگی تو ایسے گزر گئی لیکن ایک مرتبہ مجھے ہمیں واپس دنیا میں جانے دیجئے پھر دیکھیں ہم کیسے متقی پریدگار بن اب تو بیسے ہم نے غفلت میں گزار دی ایک مرتبہ واپس جانے دیجئے تو واپس جا کر ہم یقینا اب ہم بڑے پریدگار ہو جائیں گے گناہوں سے بچیں گے آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے زندگی بالکل بدلی ہوئی ہوگی ایک مرتبہ بیچ کے تجربہ کر لیجئے تو قرآن کریم اس کے جواب میں فرماتا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر ارے بندہ خدا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی اتنی عمر کہ ما یتذکر فیہ من تذکر جس میں کوئی اگر نصیحت حاصل کرنے والا ہوتا تو نصیحت حاصل کر لیتا ارے بھائی پچاس سال ساٹھ سال ستر سال اسی سال تمہیں عمر دی تھی اور یہ اتنی عمر ہے کہ اس میں اگر کوئی شخص ٹھیک ہونا چاہے تو اس کے لیے بالکل کافی تھی ٹھیک ہونے کے لیے کوئی لمبے چوڑے کام کی ضرورت نہیں توبہ کرے اپنی سابق زندگی جس وقت توبہ کر لے گا اور اللہ تعالیٰ کے حضور رجوع کر لے گا اسی وقت وہ ٹھیک ہو گیا تو اتنی بڑی طویل عمر میں کوئی بھی وقت جو انسان اپنی اصلاح کے لیے خرچ کر لے توبہ کرنے کے لیے خرچ کر لے ایک لمحے کے اندر ٹھیک ہو تکتا ہے تو اگر فرض کرو کسی کے عمر ساٹھ سال ہوئی ستر سال ہوئی کتنے دن آئے اس میں کتنے دنوں میں کتنے گھنٹے آئے کتنے گھنٹوں میں کتنے منٹ آئے کتنے منٹوں میں کتنے سیکنڈ آئے ایک منٹ کا کام تم نے نہیں کیا ایک منٹ کا کام کیا تھا اے اللہ مجھ میں اپنے ساری زندگی میں جو کچھ مجھ سے گناہ ہوئے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے معاف کر دے اب جو کچھ بھی وقت گدرے گا انشاءاللہ آپ کی رضا کے مطابق گدرے گا ایک منٹ سے بھی کم کا کام ہے انہی کیا تم اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا ہر وقت جب چاہتے تو تم توبہ کر کے استغفار کر کے اپنے گناہوں کو مٹا سکتے تھے اتنی لمبی تمہیں عمر دی تھی کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیت حاصل کرنے والا اگر چاہتا تو نصیت حاصل کر لیتا ایک تو یہ بات اتنی لمبی عمر دی تھی دوسرے کیا اور اس عمر میں بھی تمہارے پاس آگاہ کرنے والے خبردار کرنے والے درانے والے آتے رہے تمہیں درانے والے آتے رہے تمہیں آگاہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ڈراتے تھے بتاتے تھے کہ بھائی غفلت میں زندگی نہ گزارو اللہ تعالیٰ کی احکام کی اطاعت کرو وہ آتے تھے انبیاء اکرام کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کے وارثین بھیجے صحابہ اکرام تاری زندگی ان کی اس کام میں صرف تابعین تبہ تابعین پھر ان کے بھی وارث علماء اکرام اولیاء اعظام بزرگ دعی مسلح کوئی زمانہ ان سے خالی نہیں رہا جو پکارتے رہے دعوت دیتے رہے کہ اپنی زندگی کے لمحات کو غنیمت سمجھو اور غنیمت سمجھ کر اس کا ایک ایک لمحہ اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا میں خرج کرنے کی کوشش کرو یہ سب آتے رہے لمبی عمر ملی اور تمہیں آگاہ کرنے والے بھی آتے رہے اس کے بعد پر اب تمہارے پاس کیا حجت باقی ہے ساری حجت ہم نے تمام کرتے اور یہ جو فرمایا کہ درانے والے آتے رہے اس کے ایک معنی تو یہ ہے جو میں نے ابھی عرض کی ہے انبیاء اکرام آئے انبیاء اکرام کے وارثین آئے اللہ والے آئے دین کے دعائی آئے اور وہ دراتے رہے آگاہ کرتے رہے اس کی اور تفسیر بھی ہے بعض حضرات مبصرین نے فرمایا کہ جو نظیر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس بھیجا تھا درانے والا تو درانے والے سے کیا مراد ہے تو بعض حضرات مبصرین نے فرمایا کہ سفید بال جب آدمی کے سر میں داڑی میں سفید بال آ جائے تو یہ سفید بال کیا ہے یہ درانے والا ہے کہ تمہارا وقت قریب آنے والا ہے اور دوسرا درانے والا کیا ہے کہتے ہیں کہ پوتا جب کسی کا پوتا پیدا ہو جائے تو یہ پوتا بھی درانے والا ہے کیا درانے والا ہے کہ اب یہ پوتا کیا پوتا زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ بڑے میاں تمہارا وقت ختم ہوا اب ہم آنے والے ہیں تمہارے لئے جگہ خالی کرو تو پوتا اگر آ جائے کسی کا وہ بھی درانے والا ہے کہ وقت قریب آ رہا ہے تو سفید بال کی بھی تفسیر کی ہے بعض حضرات اور پوتے سے بھی تفسیر کی ہے کہ پوتا آ گیا تو اب سمجھو کہ تمہارا وقت آنے والا ہے تیسرا یہ کہ بیماریاں کسرس سے آنے لگیں کسرس سے آنے لگیں آج بخار ہے اگل نزلہ ہے کل خانسی ہے کل نمونیاں ہو گیا کب کبھی پاؤں کے گھٹنے خراب ہو گئے کبھی آدمی جو ہے چلنے پرنے سے معذور ہو گیا یہ جو بار بار بیماریاں آ رہی ہیں یہ بھی کیا ہیں آنے والے نظیر ہیں اور ہمارے حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے رہو ایک شیر پڑھا کرتے تھے عربی کا واقعی ہے بڑا عبرت والا کہ اذر رجالو بلدت اولادوہا اذر رجالو بلدت اولادوہا وجعلت اسقاموہا تعتادوہا تلک زرعو قد دنا حسادوہا اس کا طلب یہ ہے کہ یہ ایسی کھیتی ہے جس کی کٹائی کا وقت قریب آ گیا یہ ایسی کھیتی ہے کہ جس کی کٹائی کا وقت قریب آ گیا تو جو حضرت عبر حضرت اسرائیل اسلام نے خواب میں فرمایا کہ میرے تو اتنے نوٹس ہوتے ہیں تمہارے پاس بیجتا جعلت اسقاموہا تعتادوہا جب بیماریاں ایک کے بعد دوسری آنے لگیں اور عام طور سے جب بڑاپا آتا ہے تو بڑاپے کے اندر ایسا ہوتا ہے ہمارے حضرت والا حضرت حکیم المتقدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ خلیفہ تھے حضرت مانع عبدالباری ندوی صاحب رحمت اللہ بڑے ماشاءاللہ فلسفے کے امام تھے اور حضرت تھانویر عبداللالہ کے خدمت میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندگی میں انقلاب برپا کیا پھر حضرت کے اوپر کتابیں بہت لکھیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ایک مرتبہ وہ ہمارے گھر میں تشریف لائے ہوئے تھے اور ہمارے گھر میں قیام تھا حضرت مانع عبداللالہ سے دوستی تھی تو گھر میں قیام تو ہم بیسے ہی بچے تھے تو میں نے جا کر عرض کیا کہ حضرت کیسے مزا طبیعت کیسی ہے تو انہیں جواب میں ایک لفظ کہا بھائی طبیعت بڑھی ہے طبیعت بڑھی ہے اس ایک لفظ میں انہیں ساری باتیں کہیں کہ بڑھی ہے مطلب یہ کہ بھائی جب بڑھاپا ہے تو بڑھاپے کے ساتھ تو کچھ نہ کچھ لگا ہی رہتا ہے وہ ہمارے آن عردو میں مثل مشہور تھی کہ بڑھے آدمی کی مثال ایسی ہے جیسے چارپائی چارپائی اب تو لوگ چارپائی بھی بھول گئے لکڑی کی چارپائی ہوتی تھی نا تو اس کو اس کے ڈنڈے ہوتے تھے تو ایک طرف سے ٹھوکو تو دوسری طرف سے نکل گیا کہاں سے ٹھوکا ادھر سے نکل گیا تو وہ کہتے تھے بورا آدمی جو ہے وہ اس چارپائی کی طرح ہے کہ ایک طرف سے ٹھوکا جائے تو دوسری طرف سے نکل جاتا ہے ایک طرف کماملہ ٹھیک ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے یہ سب کیا ہے یہ سب نظیر ہے یہ سب بتانے والا ہے کہ اب تمہارا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے یار ہو جاؤ